مرآن جی ایک ہنمان چالیسہ میں ایک دعا ہے اشت سدھی ندی کے جاتا اسبر دین جان کی مان تو کہتا ہے کہ جو ہنمان جی ہیں ان کے پاس سدھی ہے اور الگ الگ کچھ جیسے جیسے کہتے ہیں کہ مہیمہ اور الگ الگ سدھیاں ہیں تو ایسی ہنمان جی کی کونسی کونسی سدھیاں ہیں دیکھیں شنکر کے روپ میں ہنمان جی دنیا میں اوتار لکھر کے آئے اور اڑماد ایک سدھیاں اشت سدھیوں کا اڑماد ایک سدھیاں کہتے ہیں یہ سب بھگوان مہدیو کے کہلاش پر جھاڑو مارتی ہیں اور اگر ہنمان جی کے بارے میں ہم اس بات سدھیوں کی بات کریں تو یہ کس نے دی ہنمان جی کو ہنمان چالیسہ ہی کہتا ہے اشت سدھی نو ندی کے داتا اسبر دین جان کی ماتا یہاں دو باتیں اس چوپائی پر میرے پدھی میں صدا گھومتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہنمان جی کو اشت سدھیاں سیتا جی نے دی لیکن چوپائی کیا کہہ رہی ہے دیکھو اشت سدھی نو ندی کے داتا سیتا جی کہہ رہی ہے کہ ہنمان تو اشت سدھی نو ندی کا داتا ہے اسبر دین جان کی ماتا میں تجھے وردان دیتیوں کیا تو اشت سدھیاں اور نو ندیوں کو بھانٹنے والا ہوگا اس کا مطلب آلریڈی ان کے پاس تھی مجھے دیکھو تین جگہ آشرباد کی بات آئی ہے سیتا جی کے دوارا حرطل سیداز جی کے لیکنی میں پہلی سندرکان میں جب جا کر کے سندرکان میں بھینکر روپ بنایا تو سیتا من بھرو ستھو بھائیو انہی لگو روپ پبھن سوت لیےو اس کے بعد حنمان جی کہنے لگے سنماتا ساکھا مرگ نئی بلبدی ویسال روپردابتے گروڑ ہی کھائی پرم لگو بھیال اور جیسے حنمان جی کی چار پرکار سے بول رہے ہیں حنمان جی ماں کے سامنے وانی چار پرکار کی ہے حنمان جی کی من سنتوش سنت کا پی بانی بھگتی پرتاپ تیج بل چار وانی سے بولتے ہیں حنمان جی کی وانی میں بھگتی ہے پرتاپ ہے تیج ہے اور بل ہے چار پرکار سے حنمان جی بولے من سنتوش سنت کا پی بانی بھگتی پرتاپ تیج بلسانی آسیز دین رام پیے جانا ہو تات بلشیل ندھانا جیسے دیکھا رام کا پریے ہے تو ہنمان جی کو عشorean بات دیئے اجر اے ہنمان تو اجر ہے تو کبھی بڑا نہیں ہوگا ہنمان جی کو کوئی خوشی نہیں ہوئی میں تو شنکر کے روپ میں اجر ہی ہوں امر تو امر ہے ہنمان جی سوچا امرتوں میں بہوان مہا دیو کالم مہا کال کالم کرپالم امرتوں میں ہوئی ہوں پھر سیطا جی نے سوچا اجرتہ کا وردان دے دیا تو بھی کوئی خوشی نہیں ہوئی امرتہ کا وردان دے دیا تو بھی خوشی نہیں ہو رہی تو تیسرا بردان دیا اجر امر گن ندھی جا حنوان تو گنوں کی ندھی ہوگا ست ہو پھر بھی حنوان جی خوش نہیں ہوئے ماں سمجھ گئی جس کو اجرتا بھی نہیں چاہیے امرتا بھی نہیں چاہیے گنوں کا بھنڈار بھی نہیں چاہیے اس کو پھر کیا چاہیے کرو بہت رگنایا کچھو جا حنوان تجھے رام بڑا چھوہ کریں گے چھوہ کہتے پریم کو اور جیسے سنا اب کرت کرت بھائیو میں ماتا کب آسی شتب عموگ بکھیاتا ایک عاشرواد دیا سیتا جی نے یہاں دوسرا عاشرواد دیا جب لنک ویجے ہو گئے اور رام جی نے کہا حنوان حنوان جلدی جاؤ میری جانکی کو جا کر کے کہو کہ جس 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 قید میں تم ہو اب وہ قید تمہارے لیے وہ جو سیکیورٹی گارڈ راون کے لگے تھے اب وہ تمہارے لیے پروٹیکشن کرنے والے ہو گئے کیوں کیونکہ وہ اب سب میرے ہو گئے میں نے راون کو مار دیا تو وہ سینہ میری ہو گئی اب تم ہمارے لگ کسی کی سیکیورٹی میں نہیں ہو پروٹیکشن میں ہو جیسے حنوان جی پہنچے تو لنکا کی راکشس یہاں حنوان جی کی پوجا کر رہی ہے اور جاتے ہی ماں کو کہا ماں لنک ویجائے ہو گیا راون کا انت ہو گیا ماں لنک ویجائے ہو گیا راون کا انت ہو گیا سیتا جی نے سوچا کیا دوں بیٹا تجھے کہا دے ہوں تو ہی کہا دے ہوں تو ہی ترے لوک ماں کی ماں پہ نہیں بانی سما رام 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 شریع رام کیا دوں حنوان تجھے کیا دوں حنوان تجھے کیا دوں تو کیا بولی ماں سن ست سن بیٹا صدگون دنیا کے جتنے صدگون ہیں سکل تب جتنے بھی دنیا کے صدگون ہیں تب ہردائی ہردائی بسیں ہنومنت دنیا کے جتنے صدگون ہیں تیرے ہردائے میں واس کریں گے سکل صدگون اور ایک پھر اشت سے دین نے دکھے داتا اسبر دین جان کی ماتا ماتا تو اتنے آشیروات حنوان جی کو ملے ہیں حنوان جی نے دنیا میں دکھایا بھائی اگر کمائی کرنی ہے تو آشیروات کی کرو دشمن کے گھڑ میں جا کر بھی جو آشیروات لے لے اس کا نام ہنومان ہے سرسہ کھانے کے لیے آگیا آئی بلبودھی کے پر اکشا ہوئی تو آشیروات دیا اس نے رام کاج سب کرہوں خریہوں تم بلبودھی ندھان تو اس کے بعد کیا لکھتے ہیں تلسیزا جی آسیش دے آشیروات دے کر کے گئی سو تو پھر حرش چلے ہو ہنومان کوئی آشیروات لے کر کے چلے نا تو پرسنتہ سے ہی چلے گا دکھ بڑھ جاتے ہیں بہت چند ہے لنکینی نے آشیروات دیا پریبی سنگر کی جے سب کاجا ہردائی را کی کوسل پورا راجا دوسرے کے گھڑ میں جا کر بھی چار چیزیں اس کی بڑھ جاتی ہے جو آشیروات کی گمائی کرتا رہتا ہے آئیور ودیا یشو بلم ہنومان جی نے دکھایا جو کبھی کبھی کروڑوں روپے بھی نہیں کر پاتے آج کے لوگوں کو کیا سیکھنا چاہیے جو دنیا میں ہجاروں کروڑوں روپے نہیں کر سکتے وہ ایک چھوٹا سا آشیروات کر دیتا ہے موسیقی